اسلام علیکم دوستو جاب اپلیٹ کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی جاب لے کر رہا ہوں آپ کے لئے وہ ہے سیٹی امپلیمنٹیشن یونٹ اس میں جو ہے بہت ہی زبردست کی ویکنسیز ہیں اس میں مربع خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں جو ہے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے کون کون سی ویکنسیز ہیں آپ کی عمر کتنی ہونے چاہیے اور آپ کی تعلیم کتی ہونے چاہیے یہ کتنی سیٹیں ہیں اور کون کون سی ویکنسیز ہیں جو بھی خوشمند ادرات ہیں انٹریسٹیڈ ہیں وہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو ویڈیو کو ضرور جانے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ جو بھی فرنس میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرا چینل لامی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو چلتے ہیں جناب اپنے ویڈیو کے جانے تو میں جو ہے وہ آپ کو ایڈ دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیویلیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب انٹرمیڈیڈ سٹیز ایمپرویمنٹ انویسٹمنٹ پروگرام یہ ادارہ ہے پنجاب کا سرکاری ادارہ ہے یہ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ویکنسی آئی ہے جی ڈیپٹی پروگرام ڈیریکٹر کی اس کے بعد جو ہے وہ پروگرامر کی ہے اس کے بعد کمپیوٹر آپریٹر ہے اسسٹنٹ ڈیریکٹر ہے اس کے بعد آفیس اسسٹنٹ کی ہے اس کے بعد ڈرائیور سیکیورٹی کارٹ اس کے بعد جو ہے وہ جونئر انفرسٹریکچر انجینئر اس کے بعد ساب انجینئر اس کے بعد پروجیکٹ سپورٹ آفیسر ہے جونئر انفراسٹریکچر انجینئر اس کے بعد جو ہے وہ جونئر انفراسٹریکچر انجینئر مطلب اگر ایک اٹا گریز ہیں انس کے کچھ روڈز کے ہیں کچھ ایس ٹی بلی ایم کے ہیں کچھ واتر ان سینیٹیشن کے ہیں تو محلو دپارڈویں اس کے بعد کمپیوٹر آپریٹر ہے درائیور ہے اس کے بعد اسسٹن ڈیریکٹر ہے کمپیوٹر آپریٹر ہے فینانس آفیسر ہے اس کے بعد جو ہے وہ پروجیکٹ سپورٹ اوفیسر ہے میونسپل فنانس اوفیسر ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری ویکنسیز ہیں ماشاءاللہ سے اس میں جو ہے وہ پرائمبری میڈل میٹرک بیچلر ماسٹرز یہ ساری جو ہے وہ اس کٹیگری کی جو ہے وہ کوالیفکیشن رکھنے والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں مرد و خواتین دونوں اس میں جو ہے وہ آپ کو میں اگلی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ کوالیفکیشن اور ایج لیمٹ کیا ہے سب سے پہلے آسامی جو ہے وہ دیپٹی پروگرام ڈیریکٹر کی ہے ایک سیٹ ہے اس کی ایج لیمٹ جو ہے وہ اس میں پچاس سال ہونی چاہیے اور ایج لیمٹ کی پچاس سال ہے کوالیفکیشن اس میں ماسٹرز کی ڈگری چاہیے اس کے بعد کمپیوٹر اپریٹر ہے ایج کی لیمٹ جو ہے وہ پینتی سال ہے تین پوسٹیں اس کی ہیں اور کوالیفکیشن اور ایکسپیرینس جو ہے اس میں ڈیپلومہ ہونا چاہیے تو آپ کا آئی ٹی میں ٹھیک ہے اور جو کوالیفکیشن آپ کی اس میں انٹرمیڈیٹ ہے اس کے بعد جو اسیسٹن ڈیریکٹر انجینئر ہے اس کی دو سیٹیں ہیں ایج کی لیمٹ جو ہے وہ فورٹی ہے اور کوالیفکیشن بی ایس سی ہونے چاہیے ان سیول انجیننگ میں ٹھیک ہے یا انوائرمنٹل انجیننگ میں ہونے چاہیے یا میکنینگل انجیننگ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو سیٹ ہے وہ ہے جناب آپ کی کمپیٹر اپریٹر تو خیر ہو گیا آفیس ایسسٹنٹ کی ایک سیٹ ہے ایج کی لیمٹ ہے پینتیس تو اس کی جو تعلیم چاہیے وہ ہے میڈل ٹھیک ہے میڈل اس کی تعلیم چاہیے اس کے بعد ڈرائیور ہیں چار سیٹیں اس کی ایج کی لیمٹ ڈرائیور کی جو ہے وہ ساٹھ سال تک ہے پریمری پاس ہونا چاہیے اور لائسنس ہونا چاہیے باس اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ کی جو ہے وہ ایک پوسٹ ہے ساٹھ سال کی ایج کی لیمٹ ہے اور کوالیفیکشن میڈل ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ جونئر انفرسٹرکچر انجینئر واٹر اینڈ سینیٹیشن دو سیٹیں ہیں ایک سائی وال کی ہے ایک سیالکورڈ کی ہے ایج کی لیمٹ ہے چالیس اور ایڈوکیشن جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے بی اے سی انجینئر اس کے بعد سب انجینئر ہے ایک سیٹ ہے سیالکورڈ کے لیے ایج کی لیمٹ ہے پچاس اور اس میں جو کوالیفیکشن چاہیے وہ ڈبلوما انجینئر ڈی اے ای یا بی ٹیک کیا ہو آپ نے اس کے بعد پروجیکٹ سپورٹ آفیسر ہے اس میں جو ہے وہ ایک سیٹ ہے سیالکورڈ کے لیے ایج کی لیمٹ ہے ففٹی کوالیفیکشن جو ہے وہ ماسٹرز ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ جونئر انفرسکچر انجینئر ایس ڈیو ایم قولیفیکیشن بی ای سی سیول انجینئنگ یا میکینیکل انجینئنگ ہونی چاہیے یا انوائرمنٹل انجینئنگ ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ جونئر انفرسکچر انجینئر روڈ رینڈ ٹرانسپورٹ ایک سیٹ ہے سیل کورڈ کے لیے ایج کلی مڈا چالیس بی ای سی ہونی چاہیے ٹرانسپورٹیشن انجینئنگ میں اس کے بعد کمپیوٹر 끝�ateur ہے دو سیٹھیں ہیں اس کی ایک سیال کورڈ ایک سایک وال کی ایج کلی مڈا ہے پہنتیس کولیفیکشن چاہیے ڈبلوما ان آئیٹی اور کولیفیکشن اس میں جو ہے وہ انٹرمنٹڈ ہونے چاہیے مطلب ایف آیف ہیسی ڈرائیور کی دو سیٹھیں ہیں ایک سیال کورڈ کی ایک سایک وال کی کولیفیکشن جو ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے اور لیسنس ہونا چاہیے اور پلاس ایج کلیمٹ ہے ساٹھ سال اس کے بعد جو ہے وہ ایسسٹن ڈیریکٹر انوائرمنٹ ایک سیٹ ہے ایج کلیمٹ ہے چالیس اور کوالیفکیشن چاہیے سولہ مطلب ہے کہ ماسٹرز ہونے چاہیے کمپیوٹر آپریٹر کی ہے اس میں جو ہے وہ ایک سیٹ ہے میکسیمم ایج کلیمٹ ہے پینتیس کوالیفکیشن جو ہے وہ آئی ٹی میں جو ہے وہ ڈپلومہ ہونا چاہیے اور ایڈوکیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ فنانس افیسر ایک سیٹ ہے ایج کلیمٹ ہے چالیس اس میں جو کوالیفکیشن ریکارڈ ہے وہ ہے بی ایس یا بی ایس این فنانس اکانومیکس بزنس ایڈمیسٹیشن یا اکاؤنٹنگ میتز میں ہونی چاہیے آپ کی اس کے بعد پروجیکٹ سپورٹ افیسر ہے تین سیٹیں ہیں ایک مزفرگرڈ مولتان اینڈیرہ غازی خان ایج کلیمٹ ہے پچاس ماسٹرز ہونا چاہیے کوالیفکیشن اس کے بعد میوسیپل فنانس افیسر ہے ایک سیٹ ہے سرگودہ سے تو اس کی جو ایک کلیمٹ ہے وہ پچاس ہے تعلیم ماسٹرز ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ہیں وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سرگودہ سیالکورڈ مزفرگرڈ مولتان دیرہ غازی خان ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ لاہور یہ مطلب ان جگہ کے ان ازلا کے جو ہے وہ یہ پوسٹے آئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کو میں نے بتا دی ہیں زلے یہ صرف اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو اوپر والے تھے یہ جو ہیں یہ جو یہ لاہور کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے وہ کمپنٹی ڈیٹیل بتا دی ہی میں نے مزید جو ہے وہ اس کی apply کی جو last date ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں apply کی جو last date ہے وہ ہے 9 جنوری 2030 9 جنوری 2030 تق جو ہے وہ آپ لوگ اس میں online apply کر سکتے ہیں online apply کرنے تقرار یہ ہے کہ website جو ہے وہ یہاں پر mention cause jobs.penjob.gov.pk ٹھیک ہے jobs.penjob.gov.pk اس پہ جو ہے وہ آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اپنی آپ نے ریزیوم اپنی پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اٹسٹڈ ٹیٹس ٹومنل اکیڈمک ڈگری سیٹفیکٹس اس کے بعد جو ہے ایکسپیرینس کے سیٹفیکٹ ڈومیس ہیل کی کوپی آئی ڈی گارڈ کی کوپی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ریکوئرمنٹ ہوگی اس کے مطابق آپ نے وہ چیزیں سینڈ کرنی ہے تو اس میں اگر کسی کو بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو اس میری ویڈیو میں تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مزید میں آپ کو وہاں پہ گائٹ کر دوں گا کمنٹ میں اگر یہ ایڈوٹائزمنٹ چاہیے تو بھی مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو لنک دے دوں گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اتبارہ حاضر ہوں گا تب تک لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ